ہلو مائی یوٹیوب فیملی خوب یا ڈوئنگ ویل آج میں جس پرڈکٹ کا ریویو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے جی بہت ہی فیمیس آج کل ٹک ٹک پہ بہت فیمیس اور یوٹیوب پہ ہر جگہ جہاں نکلو بہت ہی فیمیس ہائیڈرو کیون پلس میری کیری ٹیوب ہے جو کہ فارمیسی پرڈکٹ ہے اس کے ریویو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اس ویڈیو میں آپ لوگ کو پتا چلے گا اس کے کیا ریزلٹ میکتے ہیں یہ کیا سچ ہے یا نہیں سچ ہے کہ یہ واقعی میں آپ کو فائدہ دیتی ہے کہ نہیں آپ کے سکن سے تار سپورٹ وغیرہ کو یا آپ پھی پگمیٹیشن کو ریموو کرتی ہے کہ نہیں آپ کے سکن کو وائٹ کرتی ہے کہاں پر کس طرح سے یوز کرنا ہے اس کو اور اگر آپ غلط طریقے سے استعمال کریں گے تو اس کے فائدے کے بجائے آپ کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے یہ سب کو جانے کے لئے اس ویڈیو میں بنے رہے ہیں اس ویڈیو کے لاز تک میں آپ لوگوں کا ساری ڈیٹیل جو ہے وہ بتا دوں گی تو یہ سب سے پہلے اس کی پیکچنگ طرف آتے ہیں ہائیڈروکوین پلس کسی بھی فارمیسی بھی ایک فارمیسی پرڈکٹ ہے کسی بھی فارمیسی سے آپ کو ایزلی مل جائے گا ڈاکٹر کی پریسکرپشن کے بغیر یہی فارمیسی بھی بہت ہی دیزنیبل پرائز میں موجود ہے ایک فارمیسی پرڈکٹ ہے جس میں ہائیڈروکوین پلس 4% تک موجود ہے 2% تک کی کریم جو ہے وہ پہلے مارکٹ میں آئی تھی جو کی ڈاکٹر پریسکرپ کرتے تھے کہ آپ کی سکین کی پرابلمز کیلئے لیکن اب جو ہے وہ نے فارمولا چینج کیا اور 4% تک جو ہے وہ آپ کو ہائیڈروکوین جو ہے وہ اس میں اس کے اندر ملے گی ہائیڈروکوین کیا کام کرتی ہے یہ آپ کے سکین سے پگمیٹیشن کو ریموو کرتی ہے ڈاک سپورٹ جو ہو گئے ہیں بہت ہی ڈھیٹ قسم کے ڈاک سپورٹ ہوتے ہیں جو نہیں رہتے آپ کی سکین پر سے ان کو بہت حد تک لائٹ کر دیتی ہے اور یا پھر آپ کی سکین پر کسی قسم کی چھائیاں وغیرہ کا جو پرابلم ہے اس کو بھی سوٹ آؤٹ کرتی ہے اچھا بہت سے لوگ اس کریم کا بہت ہی غلط استعمال کرتے ہیں اور آج میں وہ اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ وہ کیسے اس کریم کو غلط طور پر یوز کرتے ہیں اور یوٹیوب پہ اتنے کوئی غلط طریقے سے وہ لوگ پر اسکرائب کرتے ہیں لوگوں کو کہ جی اس کریم کا آپ یوز کریں گے تو اتنے دنوں میں آپ وائٹ ہو جائیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ وائٹننگ کے لیے ہے یہ کریم لیکن آپ اس کو فل فیس پر اپلائی نہیں کر سکتے ہیں صرف اس ایریا پہ آپ آپ لائے کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو ڈاک سپورٹ کا پرابلم ہے اچھا جی تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اس کو گولڈن پرل کے اندر مکس کر کے یوز کریں اور آپ کے ہاتھ اور پاؤں بہت ہی گورے چٹے ہو جائیں گے تو یہ بات سب سے زیادہ غلط ہے کیونکہ یہ میں نے جو ہے وہ ایکسپیرمنٹ کیا میں نے جو ہے وہ گولڈن پرل کی فل ڈبی کے اندر ہائیڈروکین کا صرف اور صرف ون ٹیبلو سپون ایڈ کیا اور اس کو ہاتھ اور پاؤں پر یوز کیا یقین جانے اگر نیکس ڈیج جو ہے وہ یہ اس کا کلر بلکل ہی بلیک ہو چکا تھا یہ آپ اس کا کلر چیک کر سکتے ہیں جو کریم جو کہ سٹریرائیڈ کریم کے اندر مکس ہو کے ہائیڈروکین کے اندر خود ایک بہت زیادہ ایکٹیو انگریڈینس موجود ہیں جو کہ کسی بھی سٹریرائیڈ کریم کے اندر مکس ہو کے جو ہے وہ آپ کو نقصان ہی پہنچائے گی پر جائے فائدہ کے تو وہ لوگ جو یوٹیو پہ آکے آپ لوگوں کو غلط انفرمیشن دے رہے ہیں کہ جی اس کو گولڈن پل کے اندر مکس کر کے لگائیں یا کسی بھی سٹریرائیڈ کریم کے اندر مکس کر کے لگائیں تو یہ بات بہت ہی غلط ہے آپ یہ طریقہ نہیں یوز کر سکتے کیونکہ اس نے کریم کو ایک ہی رات کے اندر بلکل ہی بلیک کر دیا اچھے جی تو اب اس کریم کو صحیح طریقہ کہہا ہے وہ بھی میں بتا دیتی ہوں آپ نے کوئی بھی موسٹرائز لے لینا ہے یہاں پر میں نیکسٹون کا موسٹرائز لے لی لی رہی ہوں جہاں پر آپ کو ڈاسپورٹ ہے پگمیٹیشن ہے یا تو آپ کے فیس پہ ہے آپ کے ہاتھوں پر نکلز کالے ہیں بلیک ہیں اس کو آپ نے وائد کرنا ہے آپ کے جو بھی گردن پر یہاں پر کہیں بھی پیچ ہیں ٹھیک ہے جو بھی ڈاک پیچ بن جاتے ہیں وہاں پر سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی موسٹرائز لگانا ہے کوئی بھی لوشن لگانا ہے آپ نے دیکھیں اس طرح سے پھر اس کے اپنے بلکل پی سائز اماؤنڈ لے کے آپ نے اس طرح سے فل اس کو اپلائی کر لینا ہے آپ نے اپنی نیک پہ اپلائی کر لینا ہے اگر آپ کی نیک بہت زیادہ بلیک ہے پیچ بنے ہوئے ہیں یا آپ کی سکین پہ ڈاسپورٹ وہاں وہاں اسی اسی جگہ پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے جہاں پہ آپ کو سکین کا پرابلم ہے آپ فل فیس پہ اس کو اپلائی نہیں کریں اچھے جی تو اب میں آپ کو بتا دیں گے اسکریم کو آپ کہاں کہاں یوز کر سکتے ہیں اس کو آپ فیس پہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر فیس پہ آپ کو ایچنگ ہونے لگ جائے یا آپ کی سکین بہت زیادہ ڈرائی ہونے لگ جائے یا آپ کی سکین وہاں سے اترنے لگ جائے تو پلیز اس کو تین سے چار دن کے لیے چھوڑ دیں کیونکہ فیس کی سکین بہت زیادہ سینسٹیف ہوتی ہے وہاں پہ آپ اس کو ریگلر وے میں یوز کریں گے تو آپ کی سکین وہاں سے پتل ہی ہو سکتی ہے اگر آپ کو یہ سوٹ نہیں کر رہا تو آپ یہ اس کو چھوڑ دیں اس کے بعد آپ اپنے ہاتھوں پہ یوز کر سکتے ہیں اپنے ہاتھوں کی نکلز پہ آپ کی نکلز جو بلاک ہو جاتے ہیں وہاں پہ یوز کر سکتے ہیں آپ اپنی کونیوں پہ یوز کر سکتے ہیں اس کو ایل بوس پہ آپ اپنی نیک پہ یوز کر سکتے ہیں انڈر آرمز میں بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن انڈر آرمز کی سکین بہت زیادہ سینسٹیف ہوتی ہے وہاں پہ آپ نے موسٹرائز بہت زیادہ لگانا ہے پہلے اور پھر جو تھوڑی سی امانٹ اس کی وہ لگانی ہے تین سے چار دن آپ نے اس کو ریگولر لگانا ہے رات میں اور پھر صبح اٹھ کے ریگولر میں اپنے اس کو واش کرنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے تین سے چار دن اس کو چھوڑ دینا ہے اور پھر اس کے بعد دوبارہ اس سے تین سے چار دن اس طرح سے لگانے تاکہ آپ کی سکین ایک ہی چیز کی جو ہے وہ آدھی نہ ہو آپ جو ہے وہ اس کو بریک بھی دیں یہ جی میرا آنس رویو تھا اس آئنٹ امنٹ کے بارے میں اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھے لگی ہو جو میرے چینل کو سبکرائب کرتے ہیں لائک شیئر اور کمیٹ کر دیں تاکہ ہر ویڈیو اور ہر آنس رویو میرا آتھ تک باز آنی پہنچ سکے تاکہ ہر ویڈیو